ازاد بیسویں باب، تب سب بنی اسرائیل نکلے اور ساری جماعت جلات کے ملک سمیت دان سے بیر سبا تک یکتن ہو کر خداوند کے حضور مصفہ میں اکٹھی ہوئی اور تمام قوم کے سردار بلکہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں کے لوگ جو چار لاکھ شمشیر زن پیادے تھے خدا کے لوگوں کے مجمع میں حاضر ہوئے اور بنی بنی امین نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفہ میں آئے ہیں اور بنی اسرائیل پوچھنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح یہ شرارت کیوں کر ہوئی تب اس لعوی نے جوس مقتول عورت کا شوہر تھا جواب دیا کہ میں اپنی حرم کو ساتھ لے کر بنی امین کے جببہ میں ٹکنے کو گیا تھا اور جببہ کے لوگ مجھ پر چڑھ آئے اور رات کے وقت اس گھر کو جس کے اندر میں تھا چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے تو وہ مار ڈالنا چاہتے تھے اور میری حرم کو جبرن ایسا بے حرمت کیا کہ وہ مر گئی سو میں نے اپنی حرم کو لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کو اسرائیل کی میراس کے سارے ملک میں بھیجا کیونکہ اسرائیل کے درمیان انہوں نے شہدہ پن کیا اور مکروہ کام کیا ہے ابنی اسرائیل تم سب کے سب دیکھو اور یہیں اپنی سلاو مشورہ دو اور سب لوگ یکتن ہو کر اٹھے اور کہنے لگے ہم میں سے کوئی اپنے ڈیرے کو نہیں جائے گا اور نہ ہم میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف رخ کرے گا بلکہ ہم جببہ سے یہ کریں گے کہ کرا ڈال کر اس پر چڑھائی کریں گے اور ہم اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے سو پیچھے دس اور ہزار پیچھے سو اور دس ہزار پیچھے ایک ہزار مرد لوگوں کے لیے رسد لانے کو جدہ کریں تاکہ وہ لوگ جو بنیامین کے جببہ میں پہنچیں تو جیسا مکروہ کام انہوں نے اسرائیل میں کیا اس کے مطابق اس سے کاروائی کر سکیں سو سب بنی اسرائیل اس شہر کے مقابل گھٹے ہوئے یکتن ہو کر جمع ہوئے اور بنی اسرائیل کے قبیلوں نے بنیامین کے سارے قبیلہ میں لوگ روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کیا شرارت ہے جو تمہارے درمیان ہوئی اس لیے اب ان مردوں یعنی ان خبیصوں کو جو جببہ میں ہیں ہمارے حوالہ کرو کہ ان کو قتل کریں اور اسرائیل میں سے بدی کو دور کر ڈالیں لیکن بنی بنیامین نے اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا کہا نہ مانا بلکہ بنی بنیامین شہروں میں سے جببہ میں جمع ہوئے تاکہ بنی اسرائیل سے لڑنے کو جائیں اور بنی بنیامین جو شہروں میں سے اس وقت جمع ہوئے وہ شمار میں چھبیس ہزار شمشیر زن مرد تھے سوا جببہ کے باشندوں کے جو شمار میں سات سو چنے ہوئے جوان تھے ان سب لوگوں میں سے سات سو چنے ہوئے بیس ہتھے جوان تھے جن میں سے ہر ایک فلاخن سے بال کے نشانہ پر بغیر خطا کیے پتھر مار سکتا تھا اور اسرائیل کے لوگ بنیامین کے علاوہ چار لاکھ شمشیر زن مرد تھے یہ سب صاحب جنگ تھے اور بنی اسرائیل اٹھ کر بیتل کو گئے اور خداون سے مشورت چاہی اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون بنی بنیامین سے لڑنے کو پہلے جائے خداون نے فرمایا پہلے یہود آ جائے سو بنی اسرائیل صبح صویرے اٹھے اور جبا کے سامنے دیرے کھڑے کیے اور اسرائیل کے لوگ بنیامین سے لڑنے کو نکلے اور اسرائیل کے لوگوں نے جبا میں ان کے مقابل سفرائی کی تب بنی بنیامین نے جبا سے نکل کر اس دن بائیس ہزار اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا پر بنی اسرائیل کے لوگ حوصلہ کر کے دوسرے دن اسی مقام پر جہاں پہلے دن صف باندھی تھی پھر صف آرہ ہوئے اور بنی اسرائیل جا کر شام تک خداون کے آگے روتے رہے اور انہوں نے خداون سے پوچھا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے لڑنے کے لیے پھر بڑھیں یا نہیں خداون نے فرمایا اس پر چڑھائی کرو سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کے لیے نزدیک آئے اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبے سے نکلے اور اٹھارہ ہزار اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا یہ سب شمشیر زن تھے تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداون کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداون کے آگے گزرانی اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کے اہد کا صندوق ان دنوں وہیں تھا اور حرون کے بیٹے علیزر کا بیٹا فی خاص ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا خداون سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں خداون نے فرمایا کہ جا میں کل اس کو ترے ہاتھ میں کر دوں گا سو بنی اسرائیل نے جببہ کے گردہ گرد لوگوں کو گھات میں بٹھا دیا اور بنی اسرائیل تیسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کو چڑ گئے اور پہلے کی طرح جببہ کے مقابل پھر سفارہ ہوئے اور بنی بنیامین ان لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے اور شہر سے دور کھینچے چلے گئے اور ان شہراؤں پر جن میں سے ایک بیتل کو اور دوسری میدان میں سے جببہ کو جاتی تھی پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا اور اسرائیل کے تیس آدمی کے قریب مار ڈالے اور بنی بنیامین کہنے لگے کہ وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب نہ ہوئے لیکن بنی اسرائیل نے کہا آؤ بھاگیں اور ان کو شہر سے دور شہراؤں پر کھینچ لائیں تب سب اسرائیلی مرد اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بال تمر میں سفارہ ہوئے اس وقت وہ اسرائیل جو کمین میں بیٹھے تھے مارے جببہ سے جو ان کی جگہ تھی نکلے اور سارے اسرائیل میں سے دس ہزار چھیدہ مرد جببہ کے سامنے آئے اور لڑائی سخت ہونے لگی پر انہوں نے نہ جانا کہ ان پر آفت آنے والی ہے اور خداون نے بنی امین کو اسرائیل کے آگے مارا اور بنی اسرائیل نے اس دن پچیس ہزار ایک سو بنی امینیوں کو قتل کیا یہ سب شمشیر زن تھے پھر بنی بنی امین نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہوئے کیونکہ اسرائیلی مرد ان لوگوں کا بھروسہ کر کے جن کو انہوں نے جببہ کے خلاف گھات میں بٹھایا تھا بنی امین کے سامنے سے ہٹ گئے تب کمین والوں نے جلدی کی اور جببہ پر جھپٹے اور ان کمین والوں نے آگے بھڑھ کر سارے شہر کو تیہ دیکھ کیا اور اسرائیلی مردوں اور ان کمین والوں میں یہ نشان مقرر ہوا تھا کہ وہ ایسا کریں کہ دھوئے کا بہت بڑا بادل شہر سے اٹھائیں سو اسرائیلی مرد لڑائی میں ہٹنے لگے اور بنی امین نے ان میں سے قریب تیس کے آدمی قتل کر دئیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ یقینا ہمارے سامنے مغلوب ہوئے جیسے پہلی لڑائی میں پر جب دھوئے کے ستون میں بادل سا اس شہر سے اٹھا تو بنی بنی امین نے اپنے پیچھے نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ شہر کا شہر دھوئے میں آسمان کو اڑا جاتا ہے پھر تو اسرائیلی مرد پلٹے اور بنی امین کے لوگ حقہ بقہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان پر آفت آ پڑی سو انہوں نے اسرائیلی مردوں کے آگے پیچھ پھیر کر بیابان کی راہ لی پر لڑائی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان لوگوں نے جو اور شہروں سے آتے تھے ان کو ان کے بیچ میں فنا کر دیا یوں انہوں نے بنی امینیوں کو گھیر لیا اور ان کو ریکدہ اور مشرق میں جبہ کے مقابل ان کی آرام گاہوں میں ان کو لطاڑا سو اٹھارہ ہزار بنی امینی کھیت آئے یہ سب سورما تھے اور وہ پھر کر زیتون کی چٹان کی طرف بیابان میں بھاگ گئے پر انہوں نے شہراؤں میں چن چن کر ان کے پانچ ہزار اور مارے اور جدوم تک ان کو خوب ریکد کر ان میں سے دو ہزار مرد اور مار ڈالے سو سب بنی امین جو اس دن کھیت آئے پچیس ہزار شمشیر زن مرد تھے اور یہ سب کے سب سورما تھے پر چھے سو آدمی پھر کر اور بیابان کی طرف بھاگ کر ریمون کی چٹان کو چل دیے اور ریمون کی چٹان میں چار مہینے رہے اور اسرائیلی مرد لوٹ کر پھر بنی امین پر ٹوٹ پڑے اور ان کو تیدیک کیا یعنی سارے شہر اور چپائیوں اور ان سب کو جو ان کے ہاتھ آئے اور جو جو شہر ان کو ملے انہوں نے ان سب کو تھونک دیا موسیقی